بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں مہنور ریحان اور آپ دیکھ رہے مہنور سپورٹ کورنر یوٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے لبی شیری تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں 1 لیٹر دودھ 1 تھرڈ کپ چینی 1 لیٹر دودھ 4 تیبل سپون کسٹرٹ پاوڈر یہاں میں منگو فلیور یوز کری ہوں بوائلڈ کلرڈ سوئیاں 3-4 ڈروپس ونیلہ ایسنس یہ ہے مٹھائی آپ کوئی بھی لبی شیری کے لئے مٹھائی یوز کر سکتے ہیں 1 کپ فریش کریم ریڈ جیلی گرین جیلی اور یہاں سلائس پستاشوز اور آمیرڈز تو سب سے پہلے فلیم آن کر کے میں پین میں دودھ ایٹ کری ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پین میں دودھ ایٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کری ہوں چینی چینی ایٹ کرنے کے بعد انہیں ہم سہی طرح سے مکس کریں گے میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے تب تک کوک کریں گے جب تک اس میں میں ایک بوائل نہیں آجاتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنا کسٹرڈ مکسٹر پریپیر کرتے ہیں اب میں کسٹرڈ پاوڈر کو دودھ میں گریچولی ایٹ کری ہوں ایک اٹھائم ایٹ نہیں کریں گے ورنہ اس میں لامس بن جائیں گے اسی طرح سے کسٹرڈ پاوڈر کو دودھ میں ایٹ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کسٹرڈ مکسچر ریڈی ہے یہاں دودھ کو وائل آ چکے اب اس میں گریجولی ہی ہم ایڈ کریں گے کسٹرڈ مکسچر ہم اچھلاتے رہیں گے اور کسٹرڈ مکسچر جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے گریجولی تو ہم اسے کنٹینیس لے مکس کریں گے کہ اس میں لامس نہ بنیں اسے مکس کرتے رہیے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل محنور سفوٹ کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پرس کریں اب میں اس میں ونیلا ایسنس کے 3-4 ڈرابز ایڈ کروں گی کیونکہ یہ تھک ہو چکے تو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے تو اب میں نے اسے پروپرلی مکس کر لیا ہے اس پرنٹ پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وائلڈ کلرڈ سوائیاں سوائیاں ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم پروپرلی مکس کریں گے اگین تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے سہی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب میں اس میں فریش کریم ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش کریم ایڈ کر رہی ہوں تو آپ ٹیٹرہ پیک کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد پروپرلی اگین ہم اسے مکس کریں گے تو آج جو لبشینی کی ریسپی میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کری ہوں وہ میکسیمم ٹین ٹو فیفٹین منٹس میں رڈی ہو جاتی ہے اب اسے میں نے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی گرین جیلی آئیڈ کر رہی ہوں گرین جیلی آئیڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی ہی ریڈ جیلی آئیڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ریمیننگ جیلی ہوگی وہ ہم ڈی شاوٹ کرنے کے بعد یوز کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی مٹھائی مٹھائی میں نے آپ کو آلرڈی بتایا کہ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو لائک چم چم یوز کر سکتے ہیں یا گلاب جمن ایز یو لائک اب ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو اب اسے مکس کرنے کے بعد یہ اسیاملنگ کے لئے بلکل ریڈی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہے جی اسیاملنگ تائم اور یہ میں نے لے لیا ہے باول یہ ہے گرین جیلی اور یہ ہے ریڈ جیلی ان کے میں نے سمال پیسز کٹ کر لیا ہے اب ان جیلیز کو باول کے سائٹ پہ پلیس کریں گے ایزا لیئر تو اسی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے لیئر پرپیر کر لیا ہے جیلی لیئر بنانے کے بعد اس میں ہم پرپیرڈ ورمی سلی کسٹرڈ آئیٹ کریں گے ہم اسے سینٹر میں ہی آئٹ کریں گے کہ جو سائٹ کے لیئرز ہیں وہ ڈسٹرپ نہ ہو تو جیسے ہی ہم اسے آئٹ کرتے جائیں گے وہ خود ہی سٹیبل ہوتی جائیں گے میں نے اسے آئٹ کر لیا ہے اب اس میں اگین جیلیز آئٹ کریں گے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میکسیمم ٹین ٹو ففٹین منٹس لے گی ریڈی ہونے میں اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اب میں اس میں آئٹ کریوں مٹھائی تو اگر آپ ڈیزرٹ سلائٹ کرتے ہیں تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے اب میں اس پہ سپرنکل کروں گی سلائس نرٹس آپ کوئی بھی نرٹس یوز کر سکتے ہیں اگین اس پہ ایک لیئر لگائیں گے پریپیرڈ ورمی سلی کسٹرڈ کی اور اسے پروسس کو رپیٹ کریں گے سائٹ پہ اگین جیلیز کی لیئر لگائیں گے اور اب اس پہ پلیس کریں گے مٹھائی اگین اس پہ سپرنکل کریں گے سلائس نرٹس سلائس نرٹس سپرنکل کرنے کے بعد ہمارا ڈیزرٹ جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے تو اسی طرح سے ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ماؤتھ وارٹرنگ لبے شیری جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو اگر آپ میرے چینل مہنور سفورٹ کارنر پہ نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیجے گا کیونکہ جو میری نیو ریسپیز آئیں گی ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں گے تو آپ سب میری سکوکسی لبی شیری کے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی جلدی یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی آپ کو اچھے ریزرٹس ملیں گے اس ڈیزرٹ کو ریڈی کرنے کے لیے ہمیں اتنے گریڈیٹس ریکوائر نہیں ہوتے بہت لیٹرلی اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اس ڈیزرٹ کا جو ٹیکسٹر ہے وہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ اٹریکٹیو لگ رہے تو اب آپ کیجئے میرے ریسپی شوٹ کو انجوائے تو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ بہت ہی سپیشل اور بہت ہی یونیک ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی